ازک مفتید دارک مسعود اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو سگرٹ پینے والا اپنے آپ کو اپنی قبر خود ہی کھود رہا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جو برے سغیر کے علماء وہ کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے لیکن ایک ایسی چیز جس سے سو فیصد فوری نقصان ہو تو وہ حرام ہوگا اور فوری یقینی نقصان نہیں ہے تو اس کو وہ حرام والا درجہ نہیں دیا جائے گا جو ڈائر خودکشی کو دیا جاتا ہے تو اس کو مکرو ایک ہلکا لفظ استعمال کیے جائے گا تاکہ جتنی برائی جس چیز میں ہے اس کو اتنا ہی برا کہا جائے اب خودکشی میں تو جا کے بلٹا کر آئے نا کھمبے سے وہ تو سو فیصد حلاقات ہے سگرٹ والا تو سوچ کے پیرا ہوتا ہے ابھی دیکھنا پھے پڑے خراب ہونے میں ٹائم لگے گا فوراں دھوڑی ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ جا کے کینسر ہوگا اور ضروری نہیں ہے کہ ہو بھی بوسوں کے نہیں بھی ہوتا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پینی چاہیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس درجے کی حرام نہیں ہے جیسے خودکشی ہے تو اس لئے ہلکا لفظ استعمال کیا اس کے لئے کہ مکرو ناپسندیدہ اس لئے ہمارے جیسے ہرام نہیں ہے لیکن قابل تعریف کام بھی نہیں ہے اس کو اپریشیئٹ نہیں کرنا چاہیے قوم کو چھڑوانا چاہیے اس سے